خان صاحب کی بہت توجہ تھی نتیہ گلی بھی تشریف لائے کرتے ہیں تو کیا اسے کیسے یاد کرتے ہیں انہیں جی ان کو تو بڑا مس کرتے ہیں تو ادھر کمرے نہیں ہوتے تھے اور ماشاءاللہ اتنا راشو ہے ویکنڈ پہ کمرہ نہیں ملتا تھا یہ بہت حیران کن تھا آپ کے لئے یہ رسپانس یہ بھی ہو جاتی ہے اچھا 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 چھوٹا سا ہمارے ساتھ ہی ایسے ہوا مین ایشو یہ ہے یہ بارکنگ نہیں ہے پائپ سٹار ہوتے ہیں پیشے بار ریاض الفائن اوٹل کے ساتھ کے ہیں یہ بھی خان صاحب کی حکومت میں سٹار ہوتا ہے امرال خان کے دور میں وہ مجھے بسیکلی ان کی پارٹی کا منہ نہیں لیکن وہ مجھے بہت پرسنلی اچھے لگتے ہیں ان کی پالیسیز ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں وہ ہر دفعہ سیزن میں یہاں پہ وزک کرتے رہے ہیں اور ان کی ان کی ہے؟ میں نے بی ایس ان پاکستان چلی سکتے ہیں اچھا میں نے کہا کہ ہاتھ پھیلانے سے گھر میں بیٹھے رہے ہیں اپنا کام بندہ کرے چلے گیا کہ اچھا ہے ہمارے دوست ہیں محمد آسف صاحب ان کی کام کرتے ہیں اور بڑھ کے بعد یہ ہے کہ یہ ہمارے سادیا فاؤنڈیشن کرکٹ سادیا فیملی واتس اپ گروپ کے ممبر بھی ہیں اور ہمارے ڈونر بھی ہیں تو آج صاحب کیا حال ہے آپ کا خیریت سے شکر اللہ آج صاحب کیسا رہا اس دفعہ سیزن کیا کہ مہنگائی کا بڑا چرچہ ہے کنسپٹ تو یہی تھا کہ جو ملکی علات ہے مہنگائی ہے تو کام ذرا نارمل ہوگا ڈاؤن ہوگا لیکن الحمدلللہ سیزن میں بڑا اچھا کام رہا ہے اور اس طرف میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ کسی کا دیان بھی نہیں کیا کہ ملکی علات کیس طرح کی ہیں کوئی بندہ ادھر رش دیکھ کے سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پیٹرول بھی مہنگا ہوئے ہیں بجلی مہنگی ہوئی ہے اچھا خاصا رش رہا ہے نارمل سے بھی زیادہ تھا ماشاءاللہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کمروں کے ریڈ بھی بہت بڑے ہوئے تھے اس کے باوجود کسٹمر یہاں سے ناشاد جاتے تھے بوکنگ نہیں ملتی تھے ویکنڈ پہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ویکنڈ پہ یوں سمجھے کہ جمعہ آفتہ دو دن جو ہے وہ لوگ اپنے ایک شیڈول کے مطابق آتے تھے مری میں روکے اپٹ آباد میں روکے کوئی آفشار کوئی اس طرح کے پوائنٹ دیکھتے ہو آتے تھے جب شام کو پہنچتے تھے تو ادھر کمرے نہیں ہوتے تھے ماشاءاللہ اتنا راشو ویکنڈ پہ کمرہ نہیں ملتا تھا یہ بہت حیران کن تھا آپ کے لئے ایک ریئے ریسپونس ہم آئے اس دفعہ آنی سکے ہیں مری سے تو یہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں تو عمران خان صاحب کی بہت توجہ تھی نتیہ گلی بھی تشریف لائے کرتے تھے تو کیا اسے کیسے یاد کرتے ہیں جی ان کو تو بڑا مس کرتے ہیں جو اس طرح کی دو تین معاملات ابھی چل رہے تھے ڈسکس ہو رہے تھے میں بھی کیونکہ مجھے بیس پچی سال ہو گئی ہیں تو میٹنگز ہوتی تھی تو سب سے زیادہ فوکس کر رہے تھے نتیہ گلی کی پارکنگ اور پبلک گواشرو اور جب سے خان صاحب گئے ہیں وہ یوں کا تو ہی مسئلہ ہے پارکنگ کا بڑا ایشو ہے اور ہمارے تقریباً جو ہے پارکنگ کے ایشو کی وجہ سے یوں سمجھ لیں کہ جگڑے بھی ہو جاتے ہیں بھی چھوٹا سا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا وہ گاڑی کھڑی کرنے سے منہ کرتے ہیں دکاندار کرتے ہیں یا ہوتل والے کرتے ہیں ایک مقصود پارکنگ ہے ظاہر ہے ایک ہوتل کے بیس کمرے ہیں تو بیس گاڑیاں ہوں گی بیس گاڑیاں ہوتل کے سامنے کھڑی نہیں ہو اور سپورٹ پر لڑائی ہو جاتی ہے آپ بھی رکے میں بھی رکاں لڑائی شروع گیاں میں پہلے ہیں سپورٹ بھی لڑائی ہو جاتی ہے مطلب جو گورنمنٹ کی جگہ وہاں پہ جہاں پہ گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں اب وہاں پہ دو گاڑیوں والے اکٹھے ہو گئے ہیں تو پھر وہاں پہ بھی لڑائی ہو جاتی ہے المین ایشو یہی ہے پارکنگ نہیں پارکنگ بھی بہت بڑا ایشو ہے پبلک واشروم نہیں ہے واشروم اس سے بڑا ایشو ہے بہت سے بڑا ایشو ہے بلکل تو امران خان صاحب کی بڑے سنسٹیب پوائنٹ پہ فوکس تھا جی وہ سارے سارا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بلکل رک گیا جی یہ مطلب جو ہے یہ پیچھے شاہد آپ نے سنایا یا دیکھا بھی ہو جا یہ ہوتل کا کام ہو رہا ہے یہ پائپ سار ہوتل پیچھے بہن رہا ہے حلپائین ہوتل کے ساتھ یہ بھی خان صاحب کی اپنی پیچھے پیچھے بہن رہا ہے یہ بھی خان صاحب کی بھی کہ یہ جو ہوتل کے کمرے شارٹ ہوتے ہیں اور کروڈ ہوتا ہے اس میں تھوڑا آفاق ہو جی سادیہ فاؤنڈیشن کے لیے کوئی بات کرنا چاہتے ہوں سپیکشل بچوں کے حوالے سے جی دیکھیں منتلی جو بھی ہم بھیجتے ہیں دیکھیں میں ادھر ڈسکلوز تو نہیں کرنا چاہتا اس کو لیکن یہ ہے کہ جو ہم بھیجتے ہیں ہمارا زمیر اور ذہن مطمئن ہوتا ہے کہ ہم کوئی اچھا کام بھی کر رہے ہیں اس کے ساتھ واقعی معاملہ تو چلتے رہتی ہیں بہت مربان ہے آصف صاحب ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ اچھی طرح پیش آتے ہیں چائے کانا پینہ آپ بھی یہاں آئے ہیں بہت اچھی جگہ ہے ٹھیک ہے ہم یہاں کافی وغیرہ چائے پیتے ہیں آصف صاحب کے برکل سامنے آئے یہ یہ کیا نام ہے آپ کا میرا نام فراز احمد ہے فراز احمد کہاں رہتے ہیں یہی لوکل یہی لوکل رہتے ہیں کس طرح سیزن رہا مہنگائی کا بہت شہر ہے پورے پاکستان میں لیکن اس کے باوجود کیسا رہا نتیہ گلی ہے جس طرح کیا ہماری ایکسپیکٹیشنز تھی کہ انفلیشن بہت زیادہ ہے تو لوگ نہیں آئیں گے کام نہیں ہوگا لیکن اللہ کا فضل رہا ہے کام الحمدللہ سے اب جولائی کا مہینہ سپیش بہت اچھا رہا ہے جو ہمارا سیزن کا ڈائی تین مہینے ہوتے ہیں بہت اچھے ینکے ہوئے ہیں یہ ہے کہ انفلیشن کا تھوڑا سا انٹیکٹ پڑا ہے وہ یہ پڑا ہے کہ لوگوں کی جو پرچیزنگ پاورٹی وہ کافی حد تک کم تھی یہ ہے کہ ہوتیلز ویرا کا کام بہت اچھا رہا ہے ریسٹورنگ کا کام اچھا رہا ہے لیکن یہ شاپس ویرا ہمارا پاورٹی کا کام جو ہے وہ کافی حد تک یعنی کہ وہ ڈاؤن ہوا ہے کہ کھر بھی الحمدللہ اچھا چلتا رہا ہے یہاں بھیجلی بہت جاتی ہے لوڈ شیٹنگ ہوتی ہے لوڈ شیٹنگ پاکستان کی طرح یہاں پہ مری میں مری میں نہیں ہو رہی ہم مری رہتے اچھا یہ بتائیے عمران خان صاحب کی جانے کے بعد کیسا محسوس کرتے نتیہ گلی کے حوالے سے یا جنرلی عمران خان کے دور میں وہ مجھے بسیکلی ان کی پارٹی ہمیں نہیں لیکن وہ مجھے بہت پرسنلی اچھے لگتے ہیں ان کی پالیسیز ہمیں بہت اچھی لگتے ہیں وہ ہر دفعہ سیزن میں یہاں پہ وزک کرتے رہے ہیں اور ان کی وجہ سے ہمیں یہ بینیفیٹ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم لوگوں کوئی پرابلم نہیں رہے ہیں ڈوکلز کو جو ہمارا بزنس سار رہا تھا وہ ہوتا ہے نا وی آئی پی روڈ گئرہ اس کے مقابلے میں یہ پی ایم ایل کی جو گورنمنٹ آئی ہے یہ شباز شریف صاحب نے بھی دو تین دفعہ دورہ کیا ہے تو اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو ایشیز ہوتے رہے ہیں زیادہ پولیس بہت زیادہ ہوتی تھی وہ لوگوں لے دارے ہمیں تنگ کرتے رہتے تھے اس کی وجہ سے لیکن امران خان کے دور میں جب بھی وہ کبھی آئے ایک ساتھ کی تھی اور گمنامی سے آتے تھے آپ کی ایڈیوکیشن کیا ہے میں نے بی ایسن پاکستان چلیتے تھے اچھا تو حالات آپ کے ساتھ سن نے پاکستان کی یہ کفی کے کی گورنمنٹ بھی جیزور کی ہوئی ہے پنجاب کی بھی اس کی وجہ سے بین لگا ہوا ہے تو وقتی طور پر میں نے کہا کہ یار ہاتھ پھیلانے سے گھر میں بیٹھے رہے ان سے اپنا کام بندہ کرے چلے کہ اچھا ہے مانگنے سے انفلیشن لوگ آپ نے بولا تو میں اس سے مجھے احساس ہوا کہ یو آ رہے ہیں ایڈیوائیٹڈ پرسل جو کچھ کہنا چاہیں گے عمران خان ساپری ہماری نیکتہ مانگنہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ کہتے ہیں کہ ہر اندھیرے کے بعد ایک صویرہ ضرور ہوتا ہے انشاءاللہ وہ صویرہ آئے گا لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا جو مفاد ہے وہ پیچھے چھوڑ کے فرنٹ پر آنا پڑے گا اور ہم سب کو یونائٹیڈ ہونا پڑے گا انشاءاللہ ہم اچھے دن بھی دیں مہنگائی کے بارے میں کیا کہتے ہیں تنگ ہیں مہنگائی سے میں نہیں ہر بندہ تنگ ہے اور میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ یار جو غریب لوگ ہیں وہ اس کیسے گزارا کر رہے ہیں بہت زیادہ یعنی کہ احید کلاس کو تو نہیں پتا لیکن ہم لوگ جو فیس کر رہے ہیں وہ بس اللہ جانتا اور ہم لوگ کی جانتے ہیں کتنے لوگ دن کو سوسائیڈ کرتے ہیں سارا کچھ دیکھن اچھا وقت آئے گا انشاءاللہ فراز بناتے ہیں فراز بہت چھے کافی بناتے ہیں ہارٹ چاکلیٹ بناتے ہیں آپ ٹرائے کیجئے گا حضا حافظ دیکھنکی گا موسیقی